بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج یکم اپریل ہے دو ہزار تئیس دس رمضان مبارک یعنی رمضان کا پہلا اشرہ نمت کا مکمل ہوا آپ کو مبارک بکرمی کی انیس چیت ہے اور مارکٹ آج سیٹڈے کا دن ہے بند تھی گزشتہ مارکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وان فیوٹی ٹو پونٹس پلس تھی اور آج ہم آپ کے لیے پرزور اسرار پہ رحمان مہدی صاحب کے لیے ایم سی بھی لے کے ہیں رحمان مہدی صاحب سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہ آپ نے اس اتنے اچھے سکرپ کی طرف ہماری توجہ مفضول کرائی اس سے پہلے بھی اس کو ہم دو تین دفعہ کر چکے ہیں مہدی لاس مارچ جو ہم نے کیا تھا تو وہ مارچ بائیس کو کیا تھا اور اس وقت اس کا ریٹ وان فورٹی ٹو تھا اور آج یہ ایکس ڈی ہو کے ایک سو پندرہ ہو گئے ہیں اور ترٹی ٹو پیسے سے مینس تھا اس کی کل یعنی فرائیڈی کی کلوزنگ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں 114.36 اوپن اور ہائی 115.77 114.16 لو وولیو بھی اس کا ہے 5,90,527 اور اگر آپ 52 ویک کا رینج دیکھیں تو 106.99 to 154 اب اس کی کچھ پرفارمنس پر ہم نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ای پی ایس جو اس کورٹر کا ہے 7.36 آیا ہے جو کہ اس کورٹر کا آ رہا ہے اور کی جو پروفٹ پہ پی آؤٹ ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں انہوں جو جو فانانشل ایئر کے جو ڈیوڈنڈ دیئے ہیں وہ 200 پرسنٹ دیا یعنی وہ کس طرح دیا ہے کہ ڈیسمبر کلوزنگ پہ 60 سپٹمبر کلوزنگ پہ 50 جون کلوزنگ 40 اور مارچ کلوزنگ پہ پھر 50 مطلب کہ 200 پرسنٹ یعنی 20 روپیز کا ڈیوڈنڈ دیا ہے اگر ہم اس طرح دیکھے جائے تو اگر شیئر کی فیس ویلیو دیکھیں مارکٹ ویلیو دیکھیں تو 115 کے اوپر آپ کو 20 روپ ملیں تو میں انشاءاللہ ایک اور کمپارٹر انیلسز کروں گا بیٹوین یہ تین جائنٹس ہیں مہا پاس سٹاک ایکشنج پہ ایک جو سب سے بڑا جائنٹہ FFC ہے FFC کے بعد MC بھی ہے اور MCC کے بعد ایک EFU لائف انشورنز ہے یہ تینوں کی پرائس رینج آپس میں تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے تو یہ بڑا زبردست کمپارٹر انیلسز ہے میں انشاءاللہ اوور دا ویکنڈ جیسے ٹائم ملتا ہے ان کے تینوں کا کمپارٹر انیلسز کروں گا چلے آتے ہیں ان کے جو ہے باریک کیوں پہ بیٹا ویلیو اس کی 0.73 ہے مطلب شیئرز کافی ٹریڈ ہوتا ہے انٹرپرائز ویلیو اس کی 1431.91 ہے اٹھ کے مینز کے سٹاک بہت فیورل پوزیشن میں بک ویلیو 142.58 ہے اور اس کا جو گیرنگ ریشو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں وہ اس کا گیرنگ کیپٹل ایڈکویسی ریشو ہوتا ہے اس میں is 18.84 مطلب بہت سٹرونگ ہے 15 کے نزدیک نزدیک جو ہوتا ہے جو کیپٹل ایڈکویسی ریشو وہ پرمیسبل ہے مگر اس کو 18 کے اوپر ہے اور ارننگ پر شیئر اس کا 2763 پیسے ہے اور اس کی جو 6 years performance میں دیکھیں تو بہت یہ steadily perform کر رہا تو اب اپنا financial analysis دیتا ہوں کہ اگر میرے پاس 100 روپے ہیں تو مجھے کہا جائے آپ 100 روپے کے مقابلے میں best shares چنیں تو وہی میری ہے کہ یا تو اس کو چنوں گا یا میں فوج فٹلائزر کو چنوں گا یا میں EFU life insurance کو چنوں گا جو کہ ذرا سے inflated تو ہم انشاءاللہ next week ایک 100 روپے کے range یا 110 روپے کے range میں جو بھی اچھے شیز آ رہے ہیں اور اچھے dividend payout ہے ہم اس کا موازہ کر کے آپ کے لئے پیش کریں گے رحمان میدی صاحب ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی میں اس کو بہت strong buy recommendation call دیتا ہوں مگر ابھی یہ xd ہو چکا ہے اور xd ہونے کے بعد یہ اتنے buying range میں تو میری چیز یہ ہے کہ 100 کا touch کرے 105 touch کرے اس کو ضرور خرید دیجئے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کا جلد حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے اپنے دوستوں خیال رکھئے ہمارے ایک چینل کا خیال رکھئے والسلاة والسلام خاتم النبین بے گر بے گر بے گر بہرگ بے گر بے گر موسیقی